اسلام علیکم میرا نام عائشہ خاتون ہے میں گورنمنٹ ناظرت گرلز ڈگری کالج کے شعبہ اسلامی کلچر میں اسسسٹنٹ پروفیسر ہوں میرا آج کا موضوع بی اے فائنل کے سلیبس کے مطابق اس کا پہلا عنوان ہے شاہ علی اللہ کے علوم پنجگانہ اس پر میں آج ہی اپنا لیکچر آپ لوگوں کو دے رہی ہوں جیسا کہ تعرف میں موضوع ہے شاہ علی اللہ کے علوم پنجگانہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم قرآن پاک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے اور اس میں کائنات کے تمام جتنے بھی علوم ہیں وہ ان تمام علوم کا خزانہ ہے لیکن ان تمام علوم کا احاطہ کرنا ایک انسان کی تحقیق کے بس میں نہیں ہے اور دوسری بڑی جو ایک دقت ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کو سمجھنے میں جو ہمیں زیادہ جو مشکل جو دشواری پیش آتی ہے وہ بظاہر یہ ہے کہ ہمیں قرآنی آیات میں اور اس کی جو مزامین ہیں اس میں ایک ربط نظر نہیں آتا ایک تسلسل نظر نہیں آتا تو اس وجہ سے مسائل کو سمجھنے میں بڑی دشواری پیش آتی ہے مثال کے طور پر جب آپ کو یہ اپنی سلیوز کی کتاب اٹھا لیں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی فیزکس کیمسٹری جو بھی کتاب ہے اس میں اگر چودہ یا پندرہ جتنے بھی چپٹر ہیں تو ہر چپٹر میں ایک موضوع کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ تفصیل سے آپ کو سمجھا دیا جاتا ہے لیکن جب ہم قرآن شریف کو پڑھتے ہیں تو اس کی جو ایک سو چودہ چپٹر ہیں جو ایک سو چودہ صورتیں ہیں ان میں ہر کوئی صورت کے ایک موضوع پر نہیں ہے مثال کے طور پر آپ کوئی بھی صورت لے لیں کسی اگر ہم یہ کہیں کہ صورہ بکرہ میں تمام معاشرتی معاملات ہیں اور اگر ہم کہیں کہ صورہ طلاق میں تمام طلاق کے معاملات دسکس کیے ہیں اس طرح صورہ مائدہ میں ہیں معاشی مسائل تو ایسا نہیں ہے تمام صورتوں میں کچھ کبھی ایک آیت آتی ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ اپنی بڑائی سانائی بیان کر رہے ہوتے ہیں دوسرے آیت میں کسی پرانی قوم کا قصہ ہمیں تمبی کرنے کے انداز میں بتاتے ہیں تیسری کسی صورت میں ہمارے لئے کوئی احکام نازل ہو جاتا ہے چوتھی صورت میں ہمیں کوئی بشارت دے دی جاتی ہے ہمارے کسی بھی عمل کے اوپر تو اس طرح سے یہ پڑھنے والوں کو یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ قرآن میں اصل میں علوم ہیں کتنے تو حضرت ان تمام علوم کی جو تفصیلات ہیں وہ ہمارے حجت الاسلام حضرت شاہ علی اللہ محدث دیلوی نے اپنی کتاب الفوز القبیر میں علوم پنجگانہ کے نام سے فرام کر دیا جنہیں شاہ علی اللہ کے علوم پنجگانہ بھی کہتے ہیں انہوں نے اپنی مشہور اس کتاب میں اس مشکل کو حل کر دیا اور انہوں نے قرآن مجید کے تمام مطالب کو پانچ حصوں میں یا پانچ علوم میں تقسیم کر دیا ہے تاکہ قرآن فہمی میں آسانی ہو اور پڑھنے والے بہ آسانی قرآن اور اس کے بیان کو سمجھ سکیں اور جو اس قرآن میں جو مزمین اور جو مفہوم بیان کیے گئے ہیں وہ ان کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں حضرت شاہ علی اللہ یہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن میں جتنے بھی علوم ہیں وہ ان پانچ علوم سے باہر نہیں ہیں تو حضرت شاہ علی اللہ کے مطابق قرآن کے جو علوم ہیں جن کو پانچ علوم میں قرآن کے تمام علوم انہوں نے ان کو پانچ حصوں میں تقسیم کر دیا ہے پہلا جو علم ہے میں بتاتی جاتی ہوں نمبر ایک علم الاحکام ہے نمبر دو علم مناظرہ یا علم مباعثہ بھی کہتے ہیں اس کو علم مخاسمہ بھی کہتے ہیں نمبر تین علم تسکیر باللہ نمبر چار علم تسکیر بیام اللہ اور نمبر پانچ علم تسکیر بالموت یا بمع باد الموت نمبر پہلا ہے علم الاحکام اس علم کا تعلق قرآن کریم کی ان آیات سے ہے اس کا تعلق جن میں تمام احکامات جو ہیں وہ نازل کیے گئے ہیں قرآن کریم میں بہت ساری آیات ایسی ہیں جن کا تعلق احکامات سے ہے اس علم میں تمام اللہ تعالیٰ نے اس علم میں تمام انسانوں کو ہی نہیں انسانوں کو بلکہ خاص طور پر مسلمانوں کو واضح اور قطعی احکامات صادر کی ہیں اس علم کے تحت قرآن مجید کے تمام احکامات خواہو فرض ہوں واجب ہوں مستحب ہوں حرام مکروہ ہوں مباہ ہوں چاہے ان کا تعلق عبادات سے ہو معاملات سے ہو معاشیت سے ہو سیاست سے ہو الغرض جس بھی چیز کے حوالے سے احکامات جن کو کرنے کا حکم دیا جائے یا منع کیا جائے وہ تمام آیات جو ہیں وہ اس علم میں آ جاتی ہیں ایک اور اس میں یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں جو احکامات ہیں مختلف احکامات کو کہیں مختصراً بیان کیا گیا ہے اور کہیں جو ہے انہیں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے مثال کے طور پر اگر آپ نماز لینے تو نماز کا ذکر جو ہے وہ قرآن مجید میں سات سو بار کیا گیا ہے لیکن جب آپ قرآن مجید کو غور سے پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں نماز کو ادا کرنے کی تمام تفصیلات رکعتوں کی تعداد نماز میں ہمیں کیا پڑھنا ہے کہ اوقات فرض نمازوں کے علاوہ جو نفلی نماز ہیں نماز میں جو فرائض ہیں سنت ہیں واجبات ہیں مستحبات ہیں ان تمام کی تفصیل جو ہے وہ ہمیں قرآن میں نہیں ملتی ان تمام کی تفصیل جو ہے وہ ہمیں سنت میں ملتی ہے تو اس طریقے سے اور دوسری جو عبادت ہیں جیسے زکاة ادا کرنا روزہ رکھنا حجر جہاد حدود و وراست کے قوانین طلاق کے احکامات ان تمام کی تفصیلات جو ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اقوال و افعال کے ذریعے میں بتائیں اور ان میں جو بھی احکامات ہیں جو لوگوں کے سوال و جواب بھی اگر ہیں تو ان کے جوابات بھی موجود ہیں اس طریقے سے آپ دیکھیں گے کچھ قرآنی آیات میں مومنوں کے عیسار اور ان کے قربانیوں کی تعریف کی گئی ہے منافقین کے رویے کی مضمت کی گئی ہے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو دشمن سے محفوظ رکھنے کے لیے محفوظ رکھا ہے ان پر نعمت اور احسان کیے ہیں بعض حالات میں ان کو تنبی بھی کیے اور ایسے موقع پر جو آیتیں نازل ہوئی ہیں اس طرح سے وہ بھی تمام کی تمام جو ہیں وہ علم الاحکام میں شامل ہیں نمبر دو ہے علم مخاسمہ یا علم مناظرہ مخاسمہ کا مطلب ہے دشمنی عداوت مخالفت اصل میں مسلمانوں کے مخالف جو ہیں وہ قرآن میں ایسے چار گمرا گروہ ہیں نمبر ایک مشرقین ہیں نمبر دو جو ہیں وہ یہود ہیں نمبر تین میں سارا اور نمبر چار جو ہیں وہ منافقین ہیں قرآن مزید میں ان چاروں گمرا فرقوں سے اللہ تعالیٰ نے مخاسمہ کیا یعنی بحث و مباحثہ کیا اور اس مخاسمے کے دو حصے ہیں نمبر ایک کہ ان تمام گروہوں کے باطل اور غلط عقائد کو بیان کیا گیا ہے ان کی خرابیاں اور غلطیاں بیان کی گئی ہیں اور ان کی تمام قبھاتیں بیان کی گئی ہیں اور اس طرح سے ان کو ان عقائد سے نفرت دلائی گئی ہے اور نمبر دوسرا جو ہے ان کے ان تمام جو عقائد ہیں جو ان کے شقوق و شباعت ہیں ان کے دلائل کے ذریعے ان کے شقوق و شباعت کو جوابات دیئے ان کو ختم کیا گیا ہے تو ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ مختصرا جو ہے مشرقین کے جو عقائد ہیں وہ اپنے دین ابراہیم پر تھے اپنے آبا و اجداد کے دین جس کو اپنے آبا و اجداد کا دین کہتے ہیں وہ دین کیا تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا اب حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے تغمبر تھے اور ان کی تعلیمات غلط بالکل بھی نہیں تھی یہ کیا تھا مشرقین نے کہ ان کی کچھ تعلیمات کو اسی طرح سے اس پر عمل کرتے تھے اور اس میں بہت ساری چیزوں پر انہوں نے بہت جو ہے وہ انہوں نے گمراہی میں پڑھ کے اس کو غلط طریقے سے کرتے تھے مثلا جیسے وہ دین ابراہیمی کے مطابق جو ہے وہ خانہ کعبہ کا حج بھی کرتے تھے اور حرمت والے معینوں کا اعترام کرتے تھے مسجد کا اعترام کرتے تھے جانوروں کو زباہ کر کے جو زباہ کرتے تھے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے قربانی بھی دیتے تھے حج کے دنوں میں خاص طور پر اور نصب اور عزاد سے حرام ہونے والی مہر مورتوں سے نکاہ بھی نہیں کرتے تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان میں بہت ساری جو ہے کافرانہ مشرکانہ روش جو ہیں انہوں نے اپنی گمراہیوں کے سبب جہالت کے سبب اپنا لی تھی جس طرح سے انہوں نے مشرکین نے اپنے اوپر قتل چوری زنا سود داکا یہ اپنے اوپر حلال کر لیا تھا وہ کہتے تھے یہ چیزیں ہمارے لیے ہیں اگر ہم کریں گے تو اس کا ہمیں کوئی گناہ نہیں ملے گا اس لیے ان میں بہت ساری برائیاں بھی تھی جیسے شرک کرتے تھے قیامت کو نہیں مانتے تھے نبوت اور رسالت کا انکار کرتے تھے ان میں ہر قسم کی برائی اور جاہلیت کے برو رسم رواج ان میں عام تھے رشتداروں کی مدد نہیں کرتے تھے یتیموں مسکینوں کا مال جو ہے وہ کھالیا کرتے تھے مصیبت میں دوسروں کے کام نہیں آتے تھے نماوضو نہیں کرتے تھے اور سہری کے وقت سے لے کے سورج کے ڈوبنے تک کا روزہ اس میں بھی ان میں بڑے اختلافات پائے جاتے تھے تو یہ جو ہے یہ ساری شرک کی علامت ہیں تو قرآن نے ان کا جواب جو ہے وہ چار طریقوں سے دیا ہے سب سے پہلے کہ وہ جس کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں یعنی بتوں کو جو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ بت بھی ہمارے جو ہیں اللہ ہیں اور ان میں وہی اللہ کی خصوصیات کو وہ ان کے برابر یا اس سے مشابہت جو ہے وہ تشبیح دیتے تھے تو اللہ نے کہا کہ جن کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں اللہ میں اور ان میں کوئی برابری اور مشابہت نہیں ہے اور دوسرے یہ کہ تمام انبیاء کا جو عقیدہ تھا وہ صرف عقیدہ توہی دی تھا اور بتوں کی حیثیت جو ہے وہ تو انسانوں سے بھی کم ہیں اور اس عمل میں انسانیت کی ہی توہین ہے یہ اللہ نے ان کے شرک کا جواب اس طریقے سے دیا ہے دوسرا جو گمراہ ٹولا ہے وہ یہودیوں کا تھا یہودی جو ہیں وہ تورات پر ایمان رکھتے ہیں مگر انہوں نے بھی اس میں بہت سی لفظی اور مانوی تحریف وہ کر چکے ہیں وہ بہت سی آیات چھپاتے ہیں بہت سی منگڑت آیات انہوں نے جو ہے اپنی کتاب میں شامل کر لیں تورات کے احکامات پر وہ عمل نہیں کرتے کرتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بحثت کا انکار کرتے تھے اور ان کی شان میں بے عدوی گستاخی اور تانہ زنی کرتے تھے حتی کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی گستاخیاں کرتے تھے ان میں دولت کی حوث اور بخل جیسے رضائل بھی موجود تھے اس طرح مانوی تحریف کی ایک مثال یہ ہے کہ انہوں نے خاص ایک عام حکم کو خاص کر دیا مطلب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہر مذہب میں فاسق اور کافر کا جو ہے وہ فرق موجود ہے کافر جو ہے وہ ہمیشہ جہنم میں رہ گا جبکہ فاسق جو ہیں وہ انبیاء کی شفاعت کے ذریعے سے جہنم سے نجات پا سکتا ہے اس عام حکم کو یہودیوں نے اپنے لیے نے جو ہے نا وہ خاص کر لیا انہوں نے کہا کہ ان کے علاوہ کوئی اور جہنم میں نہیں جائے گا اور اگر وہ جہنم میں گئے بھی تو صرف چند ایام کے لیے جائیں گے اب یہ دیکھیں یہ اتنا غلط انہوں نے یہ تبدیل اپنی کتابوں میں یہ تبدیل لی اس کا جواب قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر اکیاسی میں دیا ہے اس طرح سے تورات میں بہت سی منگڑت باتیں شامل ہیں اور اسی انہی باتوں کی وجہ سے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا بھی انکار کیا تھا تیسرا جو باطل فرقہ ہے وہ عیسائی ہیں اب دیکھیں عیسائی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بناتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو قتل کیا گیا ہے انہوں نے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص میں بالکل واضح طور پر کہ دیا کہ نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ ہی اس کا کوئی بیٹا نہ اس سے کوئی نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے نہ ان سے اس سے کوئی پیدا ہوا ہے اور یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ جو ہے وہ قیامت تک جو ہے وہ عیسائیوں کا ایک عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سولی پر چڑھ کر قیامت تک کے لئے تمام عیسائیوں کے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا قرآن میں اس کو بہت واضح الفاظ میں کہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل گیا گیا تھا اور نہ ہی سولی پر چڑھائے گیا تھا بلکہ وہ لوگ خود ہی اسی شک و شبے میں مبتلا ہو گئے تھے چوتھا جو فرقہ ہے وہ منافقین ہیں منافقین ظاہری طور پر جو ہیں وہ وہ لوگ ہیں جو زبان سے جو ہیں اپنے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے تھے مکر در حقیقت وہ مسلمان نہیں تھے اس طرح منافقین کے بھی دو گروہ تھے ایک پہلا گروہ وہ تھا جو دل سے کافر تھا ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے اور سورہ نسا میں آیت نمبر ایک سو پہ تالیس میں لیکن منافقین کا ایک دوسرا گروہ بھی تھا جو دل سے کافر تو نہ تھا لیکن ان کا ایمان جو تھا وہ بہت کمزور تھا تو شاہ صاحب جو ہے ان کے بارے میں لکھتے ہیں اس گروہ میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو بالکل دنیا پرست اور نفسانی خواہشات کے پجاری ہیں ایش رو اشرت میں پڑے ہوئے ہیں ان کے دلوں میں اللہ اور رسول کی محبت کے لئے کوئی جگہ نہیں ہے تو اللہ تعالی نے منافقین کو اپنی مختلف آیات میں بے نقاب کیا اور تمام امت کو ان سے باخبر کیا ان سے محتاط ان کے عامال اور اخلاق سے جو ہے وہ محتاط رہنے کی تلقین کی ہے تیسرا علم ہے علم تسکیر باللہ اس علم کا تعلق ان آیات سے جن میں اللہ تعالی کی نعمتوں اور نشانیوں کا ذکر ہے اور اس کا نزول کا سبب جو ہے ان آیاتوں کے جو اسباب نزول ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ تعالی نے اپنی جو لوگ اللہ تعالی کی نعمت اور نشانیوں سے غافل ہو جاتے ہیں ان آیات کو نازل کرنے کا مقصد یہی ہے کہ وہ اللہ تعالی کی نعمتوں اور نشانیوں کو یاد رکھیں اس پر غور و فکر کریں اپنی عقل استعمال کریں کہ یہ سب کچھ یوں ہی اس طریقے سے پیدا نہیں ہے بلکہ کوئی ان کا بنانے والا ہے تو تذکیرِ بللہ سے مراد اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہے اس علم میں اللہ ان نعمتوں کا ذکر کرتا ہے جو اللہ تعالی نے اپنے ارادے اور قدرت سے انسان کے لئے پیدا کی ہیں تاکہ انسان کو علم ہو سکے کہ اللہ نے اپنے بندوں کے لئے کون کون سی نعمت پیدا کی ہیں قرآن کی سورہ رحمان میں اللہ نے ان تمام نعمتوں کا ذکر کیا اور بار بار فرمایا ہے فَبِعَيَا عَلَىِٰ رَبِّكُمَتُكَ زِبَان کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوگے اللہ تعالی نے ان نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے جن کو ایک عام انسان اپنی فطرت اور عقل کے مطابق سمجھ سکے جیسے آسمان اور زمین کی پیدائش بادلوں سے بانی برسنا اناج فصلیں پھل پھول میوے وغیرہ اگنا انسانی ذہن کی جو ہیں وہ مختلف صلائیتیں انسانی ذہن میں جو مختلف صلائیتیں بناتا ہے اپنی دندگی کو بہترین اور سہولت سے مزین کرنے کے لیے انسان نے جو مختلف صلائیتیں بنائی ان کی صلائیتوں کا ہونا اور ایسی صلائیتوں کا انسان کے اندر پیدا کرنا یہ تمام اللہ کی نعمتیں ہیں دوسرا یہ مقصد ہے قرآن میں اللہ اپنی نعمتوں کا جب بار بار ذکر کرتا ہے تو اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے اللہ تعالی کا مقصد کہ وہ انسان پر اپنا احسان جتا رہا ہو وہ بالکل اللہ کا مقصد احسان جتانا بلکل بھی نہیں ہے بلکہ مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ کی نعمتوں کو یاد کرے اللہ کی بڑائی بیان کرے اور شکر ادا کرے اور اللہ کی تمام اسمہ و صفات کو ایسے آسان طریقے سے اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ تمام انسان اس کو بغیر کسی مہارت کے صرف اپنی اقر اور اپنی فطرت کے ذریعے سے ہی ان کو سمجھ سکیں علم تذکیر اللہ تعالیٰ بعض مقامات پر انسان کی کمزوریوں کا بھی ذکر کرتے ہیں جیسے ان کے اندر جو اخلاقی اور روحانی کمزوریاں ہیں ان کی اصلاح کس طرح سے کی جائے انسان اپنے ان جو اس کے جو اخلاقی رضائل ہیں جو ان میں کمیاں ہیں وہ ان کو کس طریقے سے بہتر کر سکتا ہے تو اور اس میں وہ آیتیں بھی شامل ہیں جیسے ہم اگر کبھی ہمیں کوئی مسئیبت آ جاتی ہے ہم کسی تکلیف میں آتے ہیں تو اللہ کو پکاریں جلد بازی وغیرہ نہیں کریں ناشکری کرنا تنگدلی کرنا تو ان رضائل سے بچنے کے لیے بھی جو آیتیں آئی ہیں وہ بھی اللہ ان چیزوں سے جب انسان کو نکالتا ہے تو یہ بھی اللہ ہی کی جو ہے ایک طرح سے اللہ کی رحمت اور نعمت ہے تو اس طرح کی جو آیت ہیں وہ بھی علم تذکیر بلہ میں آئیں گی چوتھا ہے علم تذکیر بایام اللہ ان کا تعلق ان آیات سے ہیں جن میں تاریخی واقعات نیک لوگوں پر اللہ تعالیٰ کے نام اور برے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا تذکرہ ہے ان آیتوں کا جو سبب نزول کا سبب وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور نشانیوں سے جو ہیں وہ غافل لیتے ہیں اس علم کے تحت قرآن میں بیان کردہ ان تاریخی واقعات کا ذکرے جو ہدایت اور حق و باطل کی کشمکش کے مختلف پہلوں پر روشنی ڈالتے ہیں اور ترغیب اور تربیت کا کام انجام دیتے ہیں مثلا فرما برداروں کے لیے انعام اور نافرمانوں کے لیے عذاب اس میں ایسے واقعات کا ذکر ہے جن کے بارے میں عوام الناس یا لوگ جو ہیں وہ پہلے ہی سن چکے ہیں مثلا قوم آدھ قوم سموت کے قصے حضرت ابراہیم اور انبیاء کرام اور بنی اسرائیل کی داستانیں وغیرہ مشہور قصوں میں صرف انہی کو لیا گیا ہے جو تذکیر میں جو ہیں اس کو بیان کرنے میں ضروری ہوں کارامد ہوں تمام قصوں کو خصوصیات کے ساتھ بھی بیان نہیں کیا گیا اس میں مسئلت یہ ہے کہ لوگ جب کوئی عجیب و غریب داستان سنتے ہیں تو ان کی طبیعت جو ہے وہ داستان کی طرف مائل ہو جاتی ہے اور جو تذکیر تذکرہ کرنے کا جو مقصد ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور ان تمام قصوں کا مقصد یہ نہیں کہ ہم صرف ان واقعات سے آگائی حاصل ہو جائے بلکہ مقصد یہ ہے کہ سننے والے کا ذہن جو ہے وہ شرک اور گناہ کی برائی سے نفرت کرے اور وہ کفار پر عذاب اور مخلصین پر خدا کی رحمت اور عنایت پر مطمئن ہو جائیں قرآن میں جو ہیں وہ دو طرح کے اس تذکیر کے سلسلے میں دو طرح کے واقعات ہیں ایک وہ ہیں جو بار بار بیان کیا گئے ہیں جزت عدد موسیٰ علیہ السلام کا کسہ مختلف صورتوں میں اور بار بار ہے حضرت آدم علیہ السلام کا لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو صرف ایک یا دو بار بیان کیا جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ جو صرف سورہ یوسف میں ہے تو جو واقعات قرآن میں اس طرح کے قصص جو ہیں وہ شامل ہیں ان میں حضرت آدم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام حضرت حود علیہ السلام حضرت صالح حضرت دوت حضرت شعیب حضرت موسیٰ حضرت داود حضرت ایوب اور حضرت ذکریہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام شامل ہیں نمبر پانچ علم تذکیر بالموت یا ومع بادل موت اس کا تعلق ان آیات سے ہے جس میں حشر و نشر حساب و میزان جنت و زوزخ وغیرہ کا ذکر ہے اور ان کا نصول کا سبب یہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ اپنی موت اور آخرت سے جو ہے وہ غافل ہیں علم تذکیر بالموت میں وہ تمام آیات آ جاتی ہیں جس میں انسانی موت کی کیفیت بیچارگی کا علم موت کے بعد جنت اور دوزخ کا سامنے آنا عذاب کے فرشتوں کا آنا آثار علامات قیامت قیامت کا آنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول دجال اور یاجوج ماجود کا ظہور سور پھوکنا میزان اور نامہ اعمال کا ہاتھ میں دیا جانا سوال و جواب دیدار الہی عذاب کی نویت جنت کی نعمتوں کی تفصیلات وغیرہ وغیرہ یہ تمام ان آیات میں کہیں کو مختلف صورتوں میں کہیں مختصر کہیں تفصیل سے بیان کیا گیا وہ تمام آیات جو جن میں ان چیزوں کا بارے میں بیان ہے وہ تمام اس تذکیر میں آ جاتی ہیں اس تذکیر میں اللہ تعالیٰ نے جن احکامات کو یہاں یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ جن احکامات کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لئے ضروری سمجھا بیان فرما دیا مگر حقیقت یہ ہے کہ قرآن نازل کرنے کا اصل جو مقصد ہے وہ انسانی نفس کی تہذیب اور جھوٹے عقائد کی وجہ سے مباحثہ کی آیت نازل ہوئی ہیں اور ان میں فاسد آمال اور ظلم کی اصلاح کے لئے احکام کی آیت نازل کی گئی ہیں اس طرح تذکیر کے آیت کے نزول کے اسباب کو عوام کو غفلت سے بیدار کرنا ہے جن میں یا تو اللہ کے انعمات کا ذکر ہے یا عذاب اور انقلاب کے واقعات کا ذکر ہے یا موت کے بعد اور اس کے بعد کے خوفنات واقعات کی جو ہے وہ وضاحت کی گئی ہے یہ تمام ان پانچوں علوم کی تفصیلات تھی یہ تمام جو ہیں وہ ان پانچوں علوم کی تفصیلات تھی آپ کے لئے ایک ہوم اسائیمنٹ ہے تمام طلبہ کے لئے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے ان تمام پانچوں علوم کی جو ہے وہ تین تین آیات کا ترجمہ بمہ آیت نمبر اور صورت کے نام کے ساتھ لکھیں یہ تو آپ کا ہوم وقت ہے امید ہے آپ کو یہ لیکچر سمجھ میں آ گیا ہوگا انشاءاللہ میں اپنا اگلا لیکچر جلدی اپلوڈ کروں گی شکریہ